لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ قائم مقام حکومت کے دور میں ایک ایسی غیر جمہوری سازش کی گئی اور عدالت کے احکامات کو کہ تیس اپریل کو الیکشن ہے اور ظاہر ہے الیکشن سے پہلے الیکشن ریلیٹیڈ ایکٹیوٹی ہوئے گی اس کو لاہور کی سڑکوں پر روندہ گیا میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ سب گوائیں کہ ہم بار بار کہتے رہے اپنے کارکنوں کو کہ پور امن رہے کلیشز ایوائیڈ کریں آپ پر حملہ بھی ہوتا ہے تو آپ جواب نہ دیں لیکن اس کے باوجود ہمارے پور امن شہریوں پر کارکنوں پر ایک نگران حکومت جو ڈکٹیشن پر چل رہی ہے متنازع نگران حکومت کے کہنے کے اوپر پور امن سیاسی کارکنوں کے اوپر جو تشدد ہوا اس کی پہلے تاریخ میں کوئی نوید نہیں ملتی ہم سمجھتے ہیں کہ آج توہین عدالت ہوئی ہے آج آپ ایک طرف دیکھیں الیکشن کمیشن آج الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کر رہا ہے اور دوسری طرف الیکشن ریلیٹڈ پور امن ایکٹیوٹی کے اوپر نگران حکومت جس کا واحد مقصد الیکشن کرانا ہے وہ اس پہ تشدد کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ ان کے اب حواس کام نہیں کر رہے ہیں اتنے آسابی دباؤ میں یہ رہے ہیں پچھلے گیارہ ماہ کے اب ان کے یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں ایک حیجانی کیفیت کے اندر یہ چلے گئے ہیں اور گبرہت کے اندر چلے گئے ہیں آج کچھ ہی دیر بعد پانچ اور سوا پانچ کے درمیان ہمارے قائد عمران خان صاحب سوشل میڈیا پر قوم سے خطاب کریں گے اور وہ اگلا اپنا لاحے عمل جو ہے وہ تمام پاکستان کو دیں گے ایک بہت ہی بدقسمتی ہے کہ اس سو کال جمہوریت اور نگران حکومت کے دور میں عمران خان صاحب کی تقاریر کو نشر کرنے پر غیر قانونی اور غیر آئینی پابندی لگائی گئی ہے اور آج عمران خان صاحب جب ریلی کے لیے نکل رہے تھے تو ریلی کی کوریج کے اوپر بھی غیر قانونی اور غیر آئینی پابندی لگائی گئی پیمرہ کی طرف سے یہ کیا ہے یہ جو کنٹینر کے ذریعے اور یہ پابندیوں کے ذریعے اور لاتھیوں کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے یہ خوف ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں مسلط ہو کے جن جو آج گلی محلوں میں نکلنے جو گئے نہیں پچھلے گیارہ ماہ میں کارکردگی ان کی ایسی رہی ہے وہ آج کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہیں اور وہ اپنی چھوٹی سی جرائم پر مبنی سیاست کی بنیاد پر پورے پاکستان کی جمہوریت کو ضبط کرنا چاہتے ہیں جو یہ ہم نہیں کرنے دیں گے آج اس ملک کا سیاسی کارکن بھی کھڑا ہے عوام بھی کھڑی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی بقا کے لیے عدالتیں بھی کھڑی ہوں گی اور جو آج بدترین چہرہ رجیم کا دیکھا گیا پوری دنیا میں آج اس کا بھی اتصاب ہوگا آج اس کا بھی کھڑی ہے